جیڑے جیڑے بندے اس انتظار بھی چوکے مجلس پاک شروع ہوئے اور اسی جناب امام ازبانہ علیہ السلام نے ہونا دی جادہ پرسہ پیش کرئیے میں انتہائی عدب دنار گزارش کرانگا کہ امام بارکہ دوشت شریف لہابو ذکر بات دا بقائدہ آغاز حدیث کے ساتھ ہوئے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ ذاکرین اپنے مقررہ وقت دے ویچ ویچ بادشاہ مد حضور اپنی ڈیوڈی پیش کرنے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جناب سید ارشد علی عباس ذاکر جناب علتا حسین صاحب آپ موجیہ والا کاری القصائد ذاکر جناب توقیر عباس آپ باق سیدان ذاکر علی بیت جناب افتحار عدر شہور صاحب شاعر علی عمران ذاکر جناب غیور عباس غیور آف جنگ جنگ ذاکر علی بیت جناب دعود علی عون صاحب آپ دہما علامہ جناب نگاہ حسین ناصر صاحب آپ چکوڑی شہر غازی اور سید الزاکرین فخر الزاکرین جناب سید فرح حفاظ شاہ صاحب بہاری آپ رابل بندی اور سب تو آخر دے کسے تعرف دے متاج نہیں فخر الزاکرین سردار وسیم اللہ باس زاکر جناب سردار وسیم اللہ باس بلو چاہ جھنگ وہ آخر دے پڑھن دے اے جڑے جوان میں ایتھے گیا جو میربانی شاہ بیٹا تو سی بھی آتی آ رہے ہو تاکہ باہر دے جڑے آ جاننا بزرگ جتے جتے بیٹھے انہوں نے بیٹھ دے گا بڑی میربانی بیٹا شاہ باش تو بچے نے انہوں تبلیغ کرنا ساڑھا فرض بند ہے کیونکہ اسی بھی آپ نے بڑیاں کھوڑی سکھی ہے تے میرے بزرگ بھی یہ تھے مجود نے محترم صداد غیر صداد کیونکہ کل نو اے جڑی ازاداری دی ڈیوٹی ہے اے انہوں نے سمبات نہیں ایک اجی واج سلوات پڑھو میں انتہائی واجبو لے تراند تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے کائنات دی افضل ترین مسجد مسجد نبوی میری دعائیں کہ مولا میرے سوے تو انو اس مسجد نجارت کرنا مسجد نبوی جناب امام الانبیاء دینات منصوب ہے جس وجہ سے انہوں مسجد نبوی کیا ٹھائیں کیا ٹھائیں سرکار دا سجدہ جناب امام صلی اللہ علیہ السلام دا اتصوار ہونا ایک سلوات پڑھو جی تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے اور میری بطول کے جیمن کا چین بیٹھا ہے اور میری بطول کے جیمن کا چین بیٹھا ہے میرا رسول ابھی سجدہ اور طویل کرو کیوں تمہاری پوشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے سجدہ سلامت رہو ہونہ دیو ہونہ دہار کرو مہتو کرنے مہتو کرنے مہتو کرنے دعوت خطاب دے آنگا واجب اللہ ترام زاکرِ اہلِ بیل سید زاکرین جناب سید عرشد علی عباس عبدو قلس امیمبر تشریف علیہ ورزکر محمد وعال محمد فضائل ومصاحب دنار ساڑھے دلان ومناغر فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ کافی مومن تشریف فرماؤ یہ آغازِ مجلس ہے لیکن آواز بڑی کاتھا رہے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیعتِ دشمنتِ علانت دومہ جہانتِ سیند دشمنتِ علانت اپنی عزبانہ مہتر فرماؤ اکبری صلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم دعای زہورِ امام ذمہ اللہمہ کل بلیتِ الْحُجَّتِ بِنِ الْحَسْنِ سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَلَا بَائِ فِي عَضِيسَ وَفِي قُلْ لِسَا وَلِيُّمْ وَحَافِذَمْ وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَاَيْنَا حَتَّى تُسْكِ نَبُوْا اَرْضَ قَتَوْمُ وَتَمَتْتِهُ فِيهَا طویلہ رب صلی اللہ محمد وَالِ محمد وَأَجْلِ فَرَجَعَوْ لِمُحمد باوازِ بولند صلاح صلاح اعوذ باللہ وَمِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهُ الْرَجْمَانِ الرَّجِيمِ صَلَمَانُ السلام سیدوالنبیائی و اشرف المرسلین صلوات 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 لکھم دن اس خاص کے بے نیاز دے جس ذات واجب نے ساڑھے جیسے کچھ نصیب بندین علی جیسا کریم امام عطا پیتا ہے کروڑا سلام اس رسول تے جس رسول نے دشمنہ دے حجوم وچ علی علیہ السلام دا بازو بلند کر کے ولایتِ علی دا اعلان کر کے ساڑھی نجاز درستہ آسان کی تے دعا ہے اس مقدوم علی بارکاج جدا بابا محمد شور علی جنہ دا قول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودہ دا نور ہکے گل میں شروع کر دیتی سلوات انج پڑو کے پڑھن تے دلہ کی باز سپس دیو باز سپس دیو باز سپس دیو باز سپس دیو بحمد و حالے بحمد بلند صلوات بحمد بلند صلوات بحمد بلند اے آواز نامنو سمجھ دیو ہم دی میں تے پیانا تے میں تون پتا بیل رد اے اے میں خود بھائی تھوڑا جی آواز میں کٹ کرو ٹائم بہت کٹے سال اندہ ٹائم نے دس یا بارہ منٹ میں حاضری دنی ایک فرمان مصوم ایک جملہ مصائب دا اور اپنے باج بولے ترامدہ کرین میں وقت دیاں میری خوش قسمتی یہ کیا لکھے دے مومنین میرے واستے عزاز دی بات دے کہ وہاں دن مجلس پاکس میں شروع کر ایک فرمان مصوم ایک جملہ مصائب دا اور اس تو بعد اپنے باج بولے ترامدہ ذاکرین مجلس پاکس میں شروع کریں اے دنیا جیڑی دنیا جیڑی دنیا اچھا گزار دے پہ یا زندگی تھوڑا جی آواز کٹ کرو بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں ان کیا ہم دے تو انہوں صحیح ہم دے میرے اے دنیا جیڑی دنیا جیسا گزار دے پہ یا زندگی ناظم صاحب جیڑی دنیا نو اسیران دی مستقل جگہ سمجھ دے آن جیگو حاصل کرن دی کوششش انسان حلال و حرام دی تمید تو بے خبرے میرے سمیت ہر بندہ اس دنیا دیا آسائشاں تیرانائیاں حاصل کرن دی ہر ممکن کوشش کریں دائے اس دنیا دیا حول ناکیاں تے تباہ کاریاں توں ساڑے مولا ساکو کیتا ہے آگا امیر tengul خبردار کہ زمین تیران والا انسان اے دنیا بلا موچ گرے آیا کہار کارے گا اے دنیا زندان موت تُرے ہائی تاںائیں اے دنیا پریب کاریاں تے دھوک سے بالیاں جی رکھ دیتوئے شورت چیڑے بندے ایک دنیا دے نال کی تھی محبت کوٹر گیا گھاٹے چھے علطاف صاحب میرے تو بات پڑھنا بار کیوں تک دیو میرے علطاف کے علطاف صاحب جیڑے بندے اس دنیا دنال کیتی ہے محبت کوٹر گیا خسارج گھاٹے چھے نقصان اچھے میں علیہ دنیا ترہے طلاقہ دیتی ہے نہیں تو مومنین یاد رکھو طلاقہ خود دیتی ویندی ہے جیڑی رکھن دے قابل نہ ہو امیر المومنین ہٹ واری نہیں کئی واری اور کئی مقامات تے اس دنیا توں اظہار بیزاری کی تے ہکڈی میں تے ہی پڑھنا ہے توجہ میرے علیہ کرے ہکڈی امیر المومنین آزم سپ روئے مدینہ توں کوفے تے پاس تے پچھے اصحاب علی ٹورین سفر دے دوران ایک مقام تے اصحاب علی رکھن تے دیکھنا شروع کی تے صبح قیامت تک نظر رکھن والے امیر ممکنہ اپنے اصحاب پر کچھ آئے میرے اصحاب روکے کیوں ہوں تے دیکھ کیا رہے ہوں مولا مردہ کتہ دیکھ رہے ہیں مولا فرمائے میرے اصحاب یاد رکھو میں علی اس دنیا اس خارش ددہ مردہ کتے تو بددر سمجھتا میں علی اس دنیا اس خارش ددہ مردہ کتے تو بددر سمجھتا اصحاب علی حیران وئل ایک صحابیہ کے بدے آئے مولا دے ہر چمن تے پیر چمن ارض کی تیئے مولا تُسی کئی باری اس دنیا تم اظہار بیداری کیتا ہے مولا تو کوئی اس دنیا تے کچھ شائع پسند دے اندھی گاہ سن کے مولا مسکرائے لے مولا علی کفتگو شروع کیتی ہے مولا فرمایا ہاں اس دنیا تے میں نے چھے چیزیں بہت زیادہ پسند دے مولا ارشاد فرماؤ اکیڑیاں چھے چیزیں جڑیاں تے ہیں عادل امام کو پسند دیں مولا فرمایا اس دنیا تے میں نے دو قدم دو گھٹ اور دو قطرے بہت زیادہ پسند دیں پہلا قدم میں علی کو پسند دیں جڑا اللہ دی بندگی کیتے اٹھایا بیندائیں اللہ دی عبادت کیتے اٹھایا بیندائیں دوسرا قدم میں علی کو پسند دیں جڑا کہیں دوست رشتے دار دی بیمار پرسی باتیں اٹھایا جاندائیں ان دی مدد کیتے اٹھایا بیندائیں مولا فرمایا میرے اس خواب یاد رکھو اگر کسے بندے تاکو مدد کیتے دیتی آواؤ تے تولیو تے اللہ دا فضل ہے او تاکو مدد واستے منتخب کیتے ورنہ پوری کائناو دی مدد کرن واستے میرا اللہ کافی ہے پہلا گھٹ میں علی کو پسند دیں مکان لگا بس پہلا گھٹ میں علی کو پسند دیں جڑا غصے تے کاغو کامن واستے پیتا بیندائیں مولا فرماد ان غصے چھو انسان تے پاگل اٹھ برابر ہندائیں دوجہ گھٹ میں علی کو پسند دیں جڑا کہیں مصیبت دیاون دیں سبر کی تے پیتا بیندائیں ان توجہ کی تے کر دیں مولا فرماد مصیبت لچھ گھبرانا مصیبت تو بڑی مصیبت پہلا کترہ میں علی کو پسند دیں جڑا رائے خدا کہیں شہید دے جس میں چھو اکثر سائن پہلا خون دا کترہ دھین دیں دوجہ کترہ میں علی کو پسند دیں پسند دیں جڑا کہیں گناہ گاہ اور دیاکھ بچوں اپنے گناہ کو یاد کر کے ندامت دی وجہ تے شرمندگی دی وجہ تے دین دائیں او کترہ میں علی کو بہن زیادہ پسند دیں جملہ پہلا مصائب داکھنا چاننا بیکھنا چاننا کتنے بے نیاز ہو تو کتنے بیدار ہو اک کترہ امیر المومنین کو بہن زیادہ پسند دیں جڑا کہیں گناہ گاہ اور دیاکھ بچوں اپنے گناہ کو یاد کر کے دین دائیں اک کترہ رسول دی دکھے پاسی علی دی کو بہن زیادہ پسند دیں جڑا کہیں مومن مرد یا مستور دیاکھ بچوں حسین دین دیں دکھن یاد کر کے ڈھین گئے مومنین واقعات کیون جڑے علماء کرام ذاکرین ازام بار بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نمی گل نہیں جڑی توڑے دین اچھ موجود نہیں مصائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہیں اے ذکری چسر اتنا جڑا جتنا روئے رجہ نہیں ناظم حسین اے نعمت ایسی علماء دست ذاکر عالم لگ فضائل پڑھن شبیر دے کچھ مکانی صرف رومن واسطے آن دین جڑیاں مخدرہ ہوتے اسمت پردے چاندین او ساڑے فضائل سنن نہیں آن دین دکھ پاس یاد سین دی حسرت حسین رومن دینا عددران مظلوم کربلا رومن دا فیدہ کتنے اے پتہ لگنے کبر وچ خشر وچ میدان معاشر کتاب دنائے بہور الغمہ اتنی مقان لگا اے یہ منصد میں تو ان پڑھ دیں کتاب دنائے بہور الغمہ صحب کتاب لکھ دیں شہر فوف گناہ گار عورت وستی اپنے گھر وچ عورتان یا محفل سجانا ناوچ گانا اس مطور دا روز مر مامول سجانا مرد 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 مومن دنیا تو بے آرام بے نیاز آرام پی کریں دیئے یا ذاکر غربتِ حسین ذنوہ شروع کیتا ہے مومنین و مومنات ماتم شروع کیتا ہے جڑے والے گریے دی آواز بات دیئے ناظر میں تیرے باتی شروع کر بیٹھا جڑے والے گریے دی آواز بات دیئے اس مطور دے کرنا دے پیئے تڑپ کے اٹھئیئے اندھی یہ میں سمجھے ہے اندھی اس روموں نے کتنا درد کتنا کرو موجودہ میں سمجھے ہے میرے ہمسائے جوان گھتر مر گئے اندھی یہ بے سافتہ میرے قدم اپنے ہمسائے دے بیڑے دے پاسے ٹورین اندھی میرا پہلا قدم اندھی بیڑے چاہے کیا بے کہے مرد و زن گریہ و زاریچ مصروف جملہ تیرے واسطے ذاکر بار بار حسین دا ناچاندہ بار بار حسین دا ناچاندہ ادھی نوی دا مفہومیہ کہ دا محرم دی دیگر شمر ملون نے امام حسین علیہ السلام مطرحل دین دا تسا شہید کی تے شہادت حسین دے بیلے اندھی ساڑھے ترہ سال دی دھی کول موجود دی جڑی کاتل دے خنجر وچھ حد پاک کیا دی ہے ماں نہ مار میری دادی چکیاں پی پی کے بارے اندھیا زاکر دی زبان و چتنی تاثیر تے اصرا دو چار ہنو میری اکھاں جو ڈٹھیں جڑے لڑ کے میرے رکھ ساراں سا قائن اندھیا میرے یہ تے اصطرابی کفیت ہوئی ہے میری عجیب حالت ہے کہاں دی من کھانا پینا بھل گیا ہے نہ میں سارا دی پانی پیتا ہے نہ کھانا کھا دا ہے میرے تے عجیب کفیت تاری ہوئی ہے آدھ راڈ ڈھلی ہے میں بستر تے ڈٹھییاں من نید آگئی ہے عالم خوابے کیا ڈٹھائے میدانِ معاشرے ترازوں نصب کیتا گیا ہے میرے عمال کلن آوازِ قزرت آئیے اس گناہ گار عورت میں جہنم بھی داخل کرو فرشتے میرا بازو بھڑھ کے جہنم دے دروازے کے لائے یا یک دم ایک روکدار آواز گنجیے خبردار ایکوں بے وارس ہم لیا نہیں ایک کوئی جنت بھی داخل کرو فرشتے ہمیں کوئی چھوڑ دیتا ہے میں اس حس کی دیں قدمہ تے ڈٹھییاں عرض کیتا ہے میرے تے میر بانی کرن والے تُس ہی کون ہو فرمایا تُس ہم بھول جان دے وَسِ بھول گا نہ لے یاد کر ایڈیٹی جیڑے دکھاں تھے ہنجو وحائری میں ہو حسین آئینا ادھا درانے مظلوم میں کربلا گھونا ایڈا بڑا ثواب ہے بی بی آو گئی اپنی مقتل وچ دو منٹ میں ہور پڑھنا ہے کیونکہ میں تجاوز نہ کرا ذاکرین کافی نہیں پڑھا نوٹ میں دس اکدہ حسین علیہ السلام دے حقیقی عزادار کتنے حسین علیہ السلام دے حقیقی عزادار میں پانچ اتی تُس ہیتنے عزادار ہیں ذاکر عالم جملہ مصائف دا پڑیا دو چار ہنجو لت تھے توڑی میری نجات دا وسیلہ بن گئے حسین علیہ السلام دے حقیقی عزادار ہیں پانچ حسین علیہ السلام دے پہلی حقیقی عزادار ہے حسین دے پاک اما جائے حسین علیہ السلام دے آمد تو پہلے گریہ شروع کیتا ہے آئے ہو میرا بے وطن پتر آئے ہو میرا بجدے گھوڑے دلان پتر اکنی میری سین اپنے خجرش گریہ پر مارے حسین علیہ السلام دے غربت دے حسین علیہ السلام دے دکھان دے یک دم اللہ دے رسول دا پہلا قدم دھی دے ویڑے چاہے رومن دی آواز اللہ دے رسول دے پردہ سماد دے ٹکرائیے ارش اولاد اولے کے تہت سرا تک کائناو دے ذرے ذرے دے تصرف رکنوالے اللہ دے رسول پچھ ہے میری لائق دھی روندی کیوں ہے سنو سنو میری لائق دھی روندی کیوں ہے بابے دے گالوچ ناظم آباس گالوچ باہیں پاکے اندھی یہ بابا جان اللہ جانے کیا جانورے آواز دے کے اندھے امام تدسان امام ایڈیاں پسلیاں تروٹ گئیں گا نے امام اے سر بریدہ اے نے حسین علیہ السلام دے حقیقی ادادار ٹیم ہوندہ تے میں پنجاندہ ذکر کردہ بی بی آگئی اپنی مقتلی چھلی مقتلی ماتیاں کے دربار تے بازار شریفہ باہتے قتلگاہ تو گھٹنی ہوندے جڑے بلے میری سین بازاری چاہیے میری سین فون وڈا حجوم جت ہے ادھا دراؤنے مظلوم میں کربلا اتنا وڈا حجوم آ اتنا وڈا حجوم آ اللہ مجاپرو زمان بوکاری اور نتوی لکھ دن اتنا وڈا حجوم آ اٹھاندے فائدنان اٹھ دے اے او مقام میں جت کریم کربلا کی تیئے سناتے اکھ باند اے درو کریم کربلا او دی سناتے اکھ باند او یہ یا میری سین دی پہیے دید بیراؤ دی سانتے اکھ باند اٹھئے میری سین لو کے اندی اکھ باندنا کل قرآن سنا ماشاءاللہ ذاکر نبائدنا سید ارشد علی عباس ذکر محمد والے محمد بیان فرمارے سید فرخباس بحاری آفی راورپنڈی ہوگی انشاءاللہ اپنے مقررہ ٹائم دے انشاءاللہ پہنچانگ در پڑھن دے اور ذاکر جنار سردار مصیم اللہ پاس بلوچ آپ جانگ او بھی انشاءاللہ چار چھو پانچ انشاءاللہ میں برد عمر دے ذاکر علی پہ جناب التاف سین جعفریہ موجیہاللہ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ٹائم دی بہت گلتے تے ذاکرین دے گلتماع سے کیوں میرے نلتاون کرن دے اور انہا توباز ذاکر علی پہ جناب تکیر عباس صاحب آپ بغسیدہ اور انہا توباز ذاکر علی پہ جناب افتحار ایدر شہر صاحب آپ سنداریہ و ذکر محمد والے محمد فضائل و مصحب بیان فرمان درود پڑا محمد علی مدان نظرِ اللہ تنیازِ حسین اجڑے بزرگ پائی جان بیچھو سارے آتے سامنے آجا جو جگہ خالی ہے نظرِ اللہ نظرِ اللہ تنیازِ حسین درود پر دیا محمد علی محمد علی محمد آتے سامنے آجا جاؤ سارے بڑی جلدی چلو میں دریار کے لیے پیاس کھڑا ہے چلو میں تریا کے لیے شادی پیاس کھڑا ہے شبیر کا مندورِ نظر ہاس کھڑا ہے کالِ لباس میں علم نہیں ہے لوگو مہدی کے انتظار میں ابباس کھڑا ہے درود پڑو محمد علی محمد ازارت ہے برہ Ugh حوند معید اللہ بسم اللہ امان الرحیم بلند صلوات الحمدللہ مولا سید اللمبی آئے وال مرسلین محبوب میدائے عبد تیدام تینج دی پوشاک بڑے سی جیکو خوش تھی کہا تون جناش آزادیاں کو بڑے سی جبریل پیدا جڑی میں پوشاک تیار کرے ساں اینج دی اجاز ڈکھے سی حسنین دلہ کے ماتی تین جڑا پاسی پوری درود پڑے محمد آلِ محمد ازاد دین بڑی جلدی دن آلے ایک سیدھری لینڈ تے ایک بان تال پہ دعا درود پڑے محمد آلِ محمد ازاد دن سیدھر ایک لینڈ سن میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میرا پکائے ارادہ نہ لے لادہ ہے وعدہ بچ قبر دے تیرا دیدار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا زائیہ ہو گئے دن تیرا تا زائیہ ہو گئے دن تیرا تا کس کا میں ہوندے سو مسلاتا قبر ہندیری دیوی چی آسیں یاد انانوں میری آباتا اوٹھے متھے نہیں میں لانا پکا دو دے کٹھی گانا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا سلوار محمد آلے محمد ازاد دے دروت پڑھے محمد آلے محمد ازاد دے کو سر ہتھ دے نال پلا کے پیار کر آنگا سینے لا کے پتر ترے دا ماتم کی تا جسے بندے نے علم اٹھا کے او دے سر اٹھے چھاما نالے میری آتھوں ماما او دے سر اٹھے چھاما نالے میری آتھوں ماما میرے بارمدار جڑا دیدار کرے گا نالہ میری آتھوں وصے نتجاک تو سنے وصے نتجاک اجڑے نے کبران آل کبرانے رلی گیا ایک کو دائے کو بند پڑنا ہے کیونکہ ذاترین کافی تشریف فرمان ہے کیونکہ ہویا حق باطل نہیں ہویا حق باطل نہیں جنگاں وہ لگے جتھ میدان بھی گادا کیتے قتل جمان جوانانے وہ اے شہوا ہے مجھا جا پچھلا کل علماء توں اے کوئی قانون نیادا ہوئے قتل چوتیاں سالنا دا مقدول ہوئے چھے چھے مادا ماشاءاللہ جیزاکرہ البیت الطاب سانجاب صاحب بہت سونے داد در ذکر محمود و حال محمد بیان کر رہے تھا جیڑے تشریف فرماؤ ایک بریوچی باج باج مات صلوات پڑھو سالنا مجلسے ازا اکی محرم بڑی قدیمی مجلسے ایسے ایمان بارگاہ چندی انشاءاللہ جیزے وچ پڑھ نالے نے زاکرہ البیت جناب حبیب رضا جنڈوی صاحب زاکرہ البیت جناب جعفر تیار بھیرا علامہ جناب یاسین قادری صاحب آف لہار زاکر جناب قیسر باس آف گجنہ بالا زاکر جناب امیر حسین جعفری آف سرگودہ زاکر سید عزر حسین شرازی صاحب سرگودہ زاکرہ البیت جناب سید عرشد علی عباد صاحب اور انہ دولاوہ میں ملک دے دیگر نام برد علمہ زاکرین قداب فرمان دے اکی محرم انشاءاللہ ایسے ایمان بارگاہ دیوچ مجلسے ادا ہوئے گی ایک مل کے صلوات پڑھو جی جناب مومنہ نے موٹ سکنا جڑے سفرکار کیا آئے ہو میر بانی کرو اگر جگہ بڑھیں اتھے ہونا نو سہیڈ تلاد ہوتا کہ آمون علیہ میں مانا نو مشکلات نہ ہونا ہے میر بانی کریو یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں چار شبان دے حوالے دنار اور بھائی پیش کر رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں سمجھاوے تھے داد ضرور دینی نعرے دے شکل دویچ یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے گا ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں شاید لکھتا ہے حسین جب بھی پینگے میں سوتے آرام کرتے ملائک آج جلاتے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں کاریو لکھتا ہے میرے واجب الوہتران زاکر جناب توگیر آباد صاحب آخباک سیدہ اور اینا تو باد جناب زاکر علی بیت جناب افتحار ایدر شہر صاحب وہ بھی ایتھے مجود نے انشاءاللہ بعد دن کے میرے بانی کرو جڑے جوان ہو ایتھے آج ہوگے میں پہلے بھی گزارش کر چکا تاکہ اس اصول دی نماز انہوں اسی باجمہ تو گئے ادا کریں آج ہو آج ہوگے جڑے جوان نے ایتھے آج ہو میرے بانی مالک تو انہوں سے تو سلامتی عطا فرمان بڑی میرے بانی تاکہ بعد بچ جڑے موزز مومنین میں مان آن گئے ہونا انہوں بیان چھے پریشانی ایتھے آج ہو جوان ایتھے آج ہو جوان ایتھے آج ہو جوان شاباش میں صرف تو ہڑے گئے التماس کر سکنا میرا حکم نہیں ہے ایبانی آن دی بڑی محنت ہوں دیئے بڑی کابش ہوں دیئے مولا ایناد رزق عزت اور بخت ویچے دافہ فرمان اور جڑے تسی مومن اس مجلس پاک علی جگہ تشریف لائے گئے ہو مولا امام مانا تو آٹیاں جتنیاں بھی جائز مشکلات ضروریات نے میرے مولا تو آٹیاں پوریاں فرما مشکلات ضرور فرما